بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا عورت کا رونا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے ہو گئے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے تین کام اللہ کو پسند ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جھوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا کسی کے گناہ پر پردہ کرنا اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختے سے لگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہت لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلح بہت خوٹ صورت ہے ابھی نہ سہی مگر تمہاری دعاوں کا جواب جب ہی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا بس دھورا اور صبر پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فایا کن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا فخر سے کہا کریں اللہ ہے نہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر الحمدللہ سکون پتا ہے کیا ہے اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب وفور الرحیم ہے تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا راہتیں جلد نصیب ہوں گی سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حققت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہاری کی ضرورت نہ رہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تکلیف میں ہیں آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں جوڑنے والا صرف اللہ ہے اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں خبول کروں گا اے خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پرے بغیر گزارا نہ ہوں یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں آمین